ہم نے ہمارے پچھلے چپٹر میں الیکٹر سٹارٹک کے بارے میں پڑھا جو کہہ چارجز ایڈ ویسٹ اور اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے الیکٹر کرن کے بارے میں جو کہہ چارجز ان موشن اس کنسپٹ کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آپ یہ ایک پیس آف وائر دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو زوم ان ویو کرلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے زیادہ ایٹمز ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وائر کے اندر بہت زیادہ الیکٹرونز ہوتے ہیں اور وہ فریلی موو کر رہے ہوتے ہیں اب اگر میں ایک بیٹری لیتی ہوں اور میں معلوم ہے کہ بیٹری کے دو انز ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو اگر میں اپنی وائر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دوں تو کیا ہوگا کیونکہ الیکٹرونز جو ہیں ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو وہ نیگٹیو سے رپیل ہوتے ہوئے اٹریکٹ ہوں گے پوزیٹیو کو اور ایک فلو میں جائیں گے اس فلو آف چارج کو ہم کہتے ہیں کرانٹ سو اب ہم ایک ایک اگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایک آپ بیٹری دیکھ سکتے ہیں اور یہ سوچ ہے اور یہ بلپ میں نے کیا کیا ہے اس بیٹری کو بلپ کے ساتھ کنیکٹ کر دی اور سوچ کے ساتھ کنیکٹ کر دی اب کیا ہوگا اگر میں بٹن آن کروں گی تو بیٹری جو ہے وہ فلو دینا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ بلپ جو ہے یہ آن ہو جائے گا اور اگر اب میں اس کو بٹن کو آف کر دوں تو کیا ہوگا یہ فلو دینا بیٹری بند ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا بلپ بھی بند ہو جائے گا اب ایک اور ہم ایک اگزامپل دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ ایک ٹورچ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس ٹورچ کو آن کرتی ہوں تو لائٹ بھی چلنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹریز ہیں جب میری ٹورچ کو آن کرتی ہوں وہ بیٹریز فلو آف چارجز دینے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹورچ جو ہے وہ لائٹ دینے لگ جاتی ہے اب اگر میں اسے آف کر دوں تو دیکھیں لائٹ بھی بند ہوگی ہے کیونکہ فلو آف چارجز جو ہے وہ رک گیا ہے سو آئی ہوپ کہ ہمیں کرنڈ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہو بٹ ارلیئر سائنڈیس نے کرنڈ کو سمجھنے کے لیے پانی کی بہت اگزامپلز یوز کی جیسے کہ اب بھی ہمیں ایک اگزامپل دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ پانی گر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پانی جو ہے ہمیشہ ہائی پوزیشن سے لو پوزیشن پہ گرتا ہے یعنی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو سائنڈیس نے کیا کہا کہ ہائی پوزیشن کو ہائی پوٹنشل کہہ دیا اور لو پوزیشن کو لو پوٹنشل سو سائنڈیس نے ہائی پوٹنشل کو پوزیشن کو پوزیشن سے ریپیزن کر دیا اور لو پوزیشن کو نیگٹیف چارڈ سے ریپیزن کر دیا کیونکہ وہ پانی کی بہت اگزامپلز یوز کرتے تھے تو انہیں لگا کہ جو فلو آف کرنٹ ہے وہ ہائی پوٹنشل سے لو پوٹنشل پہ جاتا ہے یعنی کنوینشنل کرنٹ جو ہے وہ فلو آف پوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ پوزیشن سے کیا چیز ریپیل ہوتی ہے اوویسلی پوزیشن چارج نیشن دیکھتے ہیں the conventional current یعنی circuit is defined as that equivalent current which passes from a point at higher potential to a point at lower potential as if it is represented of movement of positive charges جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ conventional current میں scientists نے یہ assume کیا کہ higher potential سے flow lower potential پہ جاتا ہے اور اسے لگے ہم flow of positive charges کہتے ہیں so اب ہم conventional current اور electric current کا difference دیکھتے ہیں میں نے conventional current کو بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ flow of positive charges ہوتا ہے یعنی high potential سے low potential پہ current جاتا ہے but electric current میں جب ہم نے electrons کو discover کیا ہمیں پتا چلا کہ electrons کے اوپر negative charge ہوتا ہے that means کہ جو flow of current ہوتا ہے وہ low potential سے high potential کی طرف جاتا ہے یعنی flow of negative charges electric current ہوتا ہے اگر یہ لیکچر آپ completely دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار MCQs ان کے answers اور explanations بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں and that all free تو ابھی google play store پہ جائیے and لکھئے hipo your learning program ہماری app download کیجئے نہ صرف اسے خود use کیجئے بلکہ اپنے دوست ان class fellows کو بھی recommend کیجئے ہماری app